سینئر صحافی جاوید چودری کا کہنا ہے کہ صدر مملکت عارف علوی کسی بھی وقت عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیں گے جس کے بعد ملک میں جاری آئینی بوران شدت اختیار کر جائے گا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کردار ادا کرنے کے دباؤ پر صدر نومبر کے آغاز کی کسی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ نئے آنے والے چیف جسٹس کو وہ الیکشن کا مسئلہ توفے میں دیں تاہم اس توفے کا نقصان سپریم کورٹ اور ریاست پاکستان دونوں کو ہوگا جاوید چودری کے بقول تاریخ کا اعلان کرنے کی وجہ نئے چیف جسٹس آپ پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں چونکہ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کا حلف اٹھانے والے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ آئین اور قانون کی پازداری کرتے ہیں تو جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو ان کی پوزیشن کمپرومائز ہوگی اگر وہ آئین کے مطابق چلیں گے تو ریاست کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی کیونکہ بروقت انتخابات کروانے کے لیے ریاست کی تیاری ہے اور نہ ہی اتنا وقت بچا ہے اگر دوسری صورت میں آنے والے چیف جسٹس یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے تو وہاں قاضی فائز عیسیٰ کی عزت پر حرف آئے گا اور پی ٹی آئی کو ان کی ٹرولنگ کا موقع مل جائے گا نئے چیف جسٹس کو صدر پاکستان کی جانب سے الیکشن کا مسئلہ تحفے کے طور پر دیا جا رہا ہے کہ آپ آ تو گئے ہیں لیکن آپ کے شب و روز کانٹوں کی سیج پر گزریں گے یوٹیپ پر حالیہ وی لاغ میں جاوید چودری نے کہا کہ صدر عارف علوی کی جانب سے دی جانے والے انتخابات کی تاریخ ممکنہ طور پر پانچ نومبر سے بارہ نومبر کے درمیان ہوگی ذراعہ کا کہنا ہے کہ صدر عارف علوی بارہ نومبر کی تاریخ دیں گے تاہم یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے ایک ہفتے قبل کی تاریخ دے دیں اس حساب سے ایوان صدر سے پانچ نومبر سے بارہ نومبر کے بیچ کسی تاریخ پر الیکشن کا انقاد کروانے کے لیے خط جاری کیا جائے گا جاوید چودری کا مزید کہنا ہے کہ صدر عارف علوی کی جانب سے نو ستمبر سے پہلے انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے گریز کیا گیا کیونکہ ان پر بہت دباؤ تھا اور وہ گھبرائے ہوئے تھے انہیں آئینی مدد ختم ہونے کے بعد نئے صدر کے انتخاب تک کی توسی دے دی گئی ہے یہ اعلان وہ نو ستمبر سے پہلے بھی کر سکتے تھے تاہم ایسی صورت میں خدشہ تھا کہ انہیں ایوان صدر سے رخصت ہونا پڑتا ان کی پینشن مراہد پروٹوکول مکمل طور پر ختم ہو جاتا انہیں اور ان کی فیملی کو ملا ہوا ہیڈ پاسپورٹ بھی ریاست کو واپس کرنا پڑتا اب چونکہ وہ آئینی مدد پوری کر چکے ہیں تو ان کی پینشن کو نقصہ نہیں ہوگا تنخواہیں جاری رہیں گی مراہد یا پروٹوکول کے واپس لیے جانے کا خطرہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کے کہنے پر اب وہ اس دلدل میں اترنے کے لیے تیار ہیں جاوید چودری کے مطابق تحریک انصاف کے مرکزی سیکٹری جنرل عمر ایوب نے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی کے نام خط لکھا تھا خطمی پی ٹی آئی رہنما نے لکھا کہ آئین کا آرٹیکل ارتالیس پانچ قومی اسمبلی توڑنے کی صورت میں صدر کو انتخابات کے نقاط کے لیے نوے روز میں تاریخ کے تائین کا پابند بناتا ہے پی ٹی آئی کے اس مطالبے کے بعد صدر عارف علوی پھر سے متحرک ہو گئے اور انہوں نے مشاورت کے لیے دو مرتبہ نگران وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم سے ملاقات کی ان ملاقاتوں کے بعد یہ خبر سامنے آئی کہ صدر عارف علوی کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں جاوی چودری کے بقول اس سے قبل صدر مملکت کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بلو پر انہوں نے دستخط نہیں کیے بلکہ انہوں نے اپنے عملے کو یہ دونوں پارلیمنٹ کو واپس بجوانے کی ہدایت کی تھی صدر عارف علوی کی ٹویٹ کے بعد حکومت پاکستان کو ملکی اور عالمی سطح پر خفت کا سامنا کرنا پڑا تھا اس ٹویٹ سے قبل صدر کو پی ٹی آئی سے متعلق رکھنے والے ان کے ایک قریبی دوست سلمان آفتاب نے کھانے پر مدو کیا اور انہوں نے کہا کہ پارٹی میں آپ پر بہت شدید تنقید کی جا رہی ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کردار ادا کریں انہیں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پارٹی آپ کی جان چھوڑے گی اور نہ ہی تاریخ جب صدر مملکت اس ملاقات کے بعد ایوان صدر واپس گئے تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کی پوری رات پریشانی اور بے آرامی کے نظر ہو گئی صبح اٹھ کر انہوں نے یہ ٹویٹ کر دی جس کے بعد ملک میں ایک بوران کسی کیفیت پیدا ہو گئی بعد ازاں صدر مملکت سے ملاقات کے لیے آرمی چیف جنرل آسی منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹین جنرل ندیم احمد انجم ایوان صدر پہنچے اس ملاقات میں یہ تیہ پایا کہ صدر صاحب آپ ایسی کوئی شرارت نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے لیکن اب خط کے ذریعے پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر صدر الوی پر پریشر ڈال رہی ہے کہ صدر اپنا کردار ادا کریں جاوے چودری کے مطابق صدر مملکت کے اس خط کے باوجود الیکشن نہیں ہو سکتے اس کی دو وجوہات ہیں پہلی یہ کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر صدر کے نوٹیفکیشن کو مسترد کر دے گا اور موقع اختیار کرے گا کہ چونکہ آئینی ترمیم کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے اس لیے انتخابات کی تاریخ کا اعلان صدر مملکت نہیں کر سکتے پھر یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر صدر مملکت کی بات مان بھی لی جائے تو الیکشن کمیشن کو انتخابات کے لیے چمون دن درکار ہیں اب ظاہر ہے کہ اتنا وقت نہیں بچا تو صدر عارف علوی کا پروپوزل ماننے کی صورت میں بھی الیکشن کمیشن پاکستان میں صدر عارف علوی کی دی گئی تاریخ پر انتخابات نہیں کروا سکتا الیکشن قوانین میں تبدیلی کے بعد الیکشن کمیشن صدر مملکت کی ایڈوائز کا پابند نہیں ہے لیکن اس کے باوجود صدر علوی انتخابات کی تاریخ کا اعلان ضرور کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا